پولیس نے ملزمان گرفتاز کر کے جوڈیشل کر دیا اور کیس عدالت میں چلا گیا لیکن مسلسل شکوہ یہ سامنے آ رہا ہے فیملی کی جانب سے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور ابھی بھی انہیں دھمکیاں دی جا رہی قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے قانونی ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں قانون سازی کے بعد اس پر عمل درامت کے حوالے سے کس کس جگہ پر گمی اور کتاہی کا سامنا ہے اور یہاں پر کس طریقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں قانون کے ماہر سے ہی جانتے ہیں ناظرین تضاب گردی کا جو واقعات ہیں تضاب گردی کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ اس پر قانون سازی پروپر ہو چکی ہے آخر کیا رکھنائیں ہیں قانون سازی میں کہ اس کے باوجود جو ہے نہ تو تضاب کی شوف سے اس طرح سے پابندی آئد ہو سکی ہے اور نہ ان واقعات میں قدر کمی تو واقع ہوئی ہے لیکن جو ایکیوزڈ ہیں ان کو سزائی نہیں ہوتی اور پھر جو متاثرین ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا وہ دربدر ہوتے ہیں آخر کیا وجہ ہے اور کئی لوگ جو ہے وہ اسے چھٹکارہ بھی پا جاتے ہیں قانون میں رکھنائیں ہیں یا وجہ کیا ہے یا لوگ قانون نہیں جانتے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ایڈوکیٹ ہائی کوٹ جناب اسد عباس بات صاحب جو تضاب گردی کا بل آیا اس کے علاوہ خصوصا جو تضاب گردی کے واقعات میں کم ہی لانا مقصود تھا کیا اس بل پر سزائیں ہوئیں اور یہ بتائیں کہ قانون سازی جب ہو چکی تو اس قانون میں کوئی کمی کتا ہی رہ گئی یا اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طرح سے نہیں ہو سکی دیکھیں ابھی تک جو قانون ہے وہ ایک تعمیر کے مرحلے میں ہے جو مکمل نہیں ہوا ایک بل جب بنتا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک پروپوزل آیا ہے اس کو بھی منطقی انجام تک بنانے کے لیے اس کو ایک قانون کا درجہ دینا ضروری ہے جس کے اندر دو تین سٹیپ ابھی موجود ہے نیشنل سمبلی نے اسے پاس کے اور بڑا اچھا بل تھا اس کے اندر ڈیٹیل جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ایسٹ تھوئنگ کے معاملات تھے یا اسے آپ کہہ سکتے ہیں تضاب گردی کا واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مکمل طور پر کیا گیا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت جس کے اوپر کیونکہ اس طرح کے معاملات میں عورتیں زیادہ وکٹم ہوتی ہیں وہی شکار بنتی ہیں اس طرح کے معاملات کا تو ان کے لیے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون سازی شروع کی گئی بل لیک لائے گیا یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ وہ بل ابھی قانون سازی کا درجہ حنصل نہیں کر سکا تو ابھی آپ جو ہے وہ پرانے ہی قانون تین سو چھتیس اے جو ہے وہ ہمارا سیکشن پاکستان پینل کورٹ کا اس کے تحت ہی مقدمات ان کے ایف ایر کارٹی جاتی ہے دونوں بلز میں فرق کیا ہے ایک جو میں امینڈمنٹ بعد میں کی گئی تھی اس میں اور جو اب ہونا چاہیے جس کو قانون سازی کے تکمیلی مراحل میں جس کو تکمیل پانی چاہیے جس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور جو پہلے کا جس کے تحت کاروائی ہوئی ہے قانون بنانے کا ایک طریقہ ہے نا ہمارے ایک آئین کے اندر قانون بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ نیشنل سمبلی اسے پاس کرتی ہے اس کے بعد سینٹ کرتی ہے پھر پریزیڈنٹ کرتا ہے وہ پاس ہوا تھا لیکن وہ قانون نہیں ابھی مکمل بن چکا اس کی حیثیت ابھی ایک بل کی ہے یعنی اسے قانون بننے کے لیے یا تو پریزیڈنٹ کی جو ایسٹ ہے اس کی ضرورت ہے یا وہ سینٹ میں بھی پڑا ہے تو ابھی جو اگر آج کے دن میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ 336A پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن کے دہدی ہوتا ہے جس کے اندر سزا جو ہے وہ چودہ سال کی ہے اور جرمانہ جو ہے وہ دس لاکھ روپے تک کیا جا سکتا ہے اب مسئلہ وہی آتا ہے کہ اس کے اندر ایک پروپر قانون سازی جس کو آ جانا چاہیے تھا ابھی تک وہ نہیں آ سکی اس قانون کا میں آپ کو بتا دوں اس کی میں تعریف اس لیے کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک پروپر قانون ہے جب وہ اگر بن جاتا ہے بل اگر قانون کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کافی معاملات کے اندر بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انتائش ہمیں دیکھنے میں آئیں گے کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ کو پابند کیا گیا کہ اگر اس کی ارننگ ہتم ہو جاتی ہے سورت کے اگر وہ ورکنگ لیڈی ہیں تو اس کی ارننگ دی جائے گی اس کا کمپلیٹ علاج کروایا جائے گا اس کے بعد اس کے کوئی دیسیبیلیٹی آئی ہے تو اس کو ریہیبلیٹیٹ یا ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی اس کو بجوائے جائے تو اس ساری پروپر اس کے اندر کی گئی پھر یہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو معاونت کرے گا اس کو بھی ساتھ سال تک سلا ہو سکتی مطلب جو شاک کی پر اس کو دے گا جی کسی بھی طرح سے دیکھیں اس کے معاملے میں تو ابھی بھی قانون موجود ہے جو آپ کا سیلنگ ہے ابھی بیچنے کی حد تک تو قانون موجود ہے بیچنے کی حد تک ہمارا ایکٹ ہے دو گزار گیانہ کے اندر آیا کہ اس کو کس طرح سے آپ نے ایسٹ کو بیچنا ہے کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک استعمال ہوتا ہے کافی آپ کی میڈیسنز میں کافی آپ کی جو کس میٹک چیزیں ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے اس کے علامہ آپ دیکھیں کہ پیٹرول جو ہے وہ بھی ایک ایسٹ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے کیروسین آئل جو ہے وہ بھی ایک استعمال ہو سکتا ہے سوئی گیس آپ کی جو ہے نیچرل گیس کے طور پر استعمال ہوتی ہے لوگ اسے بھی ایک ترکیب سے جو ہے وہ وکٹمائز کرنے کے لیے کسی کو جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے معاملے میں تو قانون موجود ہے لیکن اب ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد اس کو کس طرح سے نبر جزمہ ہوگا قانون اس کو کس طرح سے ٹیکل کرے گا وہ معاملے کے اندر ابھی بل کی صورت میں قانون موجود ہے لیکن اس کو ایک قانون کا درجہ حاصل نہیں ہے وہ قانون جب آ جائے گا تو اس کے اندر بلی ڈیٹیل جو ہے معاملہ ہے اس کے اندر ایک بورڈ بھی بنایا گیا ہے جو اس معاملے کے ساری جو اس کو کہلے کہ ڈیپلی اینالائز کرے گا کہ کس طرح سے معاملہ چلے گا وہ تو قانون ابھی پروسس پہ ظاہر ہے لیکن جو قانون موجود ہے اس کے تحت جو ایسٹ پھینکنے والا ہے جو تضاب گرد ہے اس کو کیا سزا ہے جی اس کے وہ چودہ سال تک اس کو ہو سکتی ہے اور ایک ملین تک اس کو جنوانا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکشن تھرٹی فور جو ہے کومن انٹینشن کا یا سیکشن ون زیرو نائن ہے ابیٹمنٹ کا کہ کسی نے اگر ترغیب دی ہے اس معاملے کو کہ آپ جا کے پہنگ دیں کسی بچے کو کہہ دیا ہے اب بزارن تو کسور وار ایک بچہ نظر آ رہا ہے یا اس کو کہے کہ آپ جو آ رہی ہے اگر آپ نے جیس چلائی ہوئے تو آپ اس کو تیلی کو جلا دیں یا کسی طرح سے اس کو آپ ترگر کر دے کہ وہ معاملہ ہو جائے تو اس کے ایک سو نو کے تحت بھی ابیٹمنٹ کے تحت بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے اور اس کو بھی چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے اچھا اس کیس میں جو شخص ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ موٹ سائیکل پہ آیا ہے تو جو اس کی معاملت کر رہا ہے اس کو بھی سزا ہے دیکھیں آپ شروع ہو جائیں کرائم کی جو پرپریشن ہے وہاں سے آپ شروع ہو جائیں اگر کسی نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو پیٹرل دیا ہے یا جس بھی چیز سے اس نے ایسٹ پینکا ہے تو ایسٹ اس نے پرچیز کیا ہے وہ بھی وہ کہاں سے کیا ہے وہ بھی ریسپونسیبل ہے آپ نے اس کے اندر اس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے آپ نے تھوڑے مہنگے داموں اس کو ایسٹ بیج دیا ہوگا ظاہر ہے اگر وہ ایسے لینے آتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کا کیا کاروبار ہے ایک پورا میکنزم ہے آپ کو لائسنس اس کا دیکھنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ ایسٹ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوا معاملہ پھر وہ جو ان کے ساتھ صاحب ہیں انہوں نے موٹر بائک پر انہیں چھوڑا ہے تو ان کو بھی قصوروہ ٹھائے جائے گا وہ بھی ابیٹمنٹ کے ذمہرے میں آتے ہیں تو جو نیا لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر ہے کہ اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو ڈیتھ پینلٹی بھی ان کو ہو سکتی ہے تو نیا لوگ جو ہے وہ بڑا ڈیتیل ہے ہماری خواہش ہے کہ وہ آ جائے اور جلد جلد جو ہے اس طرح کے معاملات سے ایک تو وکٹم کو بڑا نقصان ہوتا ہے دوسرا آپ کی جو ہے وہ انٹرناشنل لیول پہ بڑی ایک جاگ ہسائی ہوتی ہے جاگ رسائی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹری بھی بن چکی ہے کہ لوگ دکھاتے ہیں جی کہ واقعی معاملات جو ہے ان کی شرعہ ہمارے ملک پہ بڑا زیادہ ہے بلکہ اسی حوالے سے شرمین اوبیت چنائے جو ہے انہوں نے کیا وہ اوئرنس کے پوائنٹ او بیو سے انہوں نے بلکل ٹھیک بات کیا ہم اس کو ایک پوزیٹیو تناظر میں دیکھتے جاگ ہسائی سے بچنے کے لیے ہمیں قانون کی عملتاری ضروری ہے وہ ضروری ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈاکومنٹری نہ بنائے وہ ضرور بنائے وہ تو اوئرنس کریٹ کرنے کے لیے ہے اور میڈیا جیسے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ تو بالکل پھیلنی چاہیے اچھا تو یہ بتائیں کہ سر اس طرح کے واقعات خصوصاً رنجش کی بنا پر مارز وجود میں آتے ہیں اور عورت ہی ہمیشہ اس کا نشانہ بڑتی ہے یا اس کو بنایا جاتا ہے دیکھیں دو طرح کے معاملات ہیں عورت جو ہے وہ میکسیمم کیسز کے اندر عورت ہی دیکھنے میں آ رہی ہے شاہے وہ کوئی لب میریج کا جو سینیریو ہو یا پھر شادی کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات ہوں عورت ہی ہمیں وکٹم نظر آتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ عورت جو ہے ان کے ساتھ بہت جی زیادتی ہے اور یہ جب نیا لو آئے گا تو اس کے اندر کافی ان کو پروٹیکشن بھی ایک ملے گی اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ قانون سادھی آپ کرنے کے بعد بھی آپ کو عدالتی نظام بہتر کرنا پڑے گا پولیس کا سٹرکچر بہتر کرنا پڑے گا جو نیا لو آ رہا ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ کو تیس دن کے اندر جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ادھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انٹیارم چلان جمع کروا کے اس کے بعد آپ جو ہے بلکل بری زمہ ہو جاتے ہیں تفتیشی افسر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے اوپر ٹرائل شروع ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ مکمل چلان تیس دن کے اندر انہیں کرنے دوسرا انہوں نے کہا ہے کوٹ کو یہ ڈریکشن دی گئی ہے کہ دے ٹو ڈے آپ کی جو ہے وہ ہیرنگ ہوگی اور اس کا فیصلہ ویدھن ڈیز آئے گا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معمولی تنازیات ہوتے ہیں یا گریل جگڑوں کے کیسز ہوتے ہیں ان کو موسٹلی پنچائت سسٹم میں ہی حل کر لیا جائے تو بہتر ہے دیکھیں آر بیٹریشن جو ہے وہ ایک بڑا ہی ایک پرانا بڑا کارامت طریقہ ہے سیول سائٹ کے اندر بھی اس کی پرویئن موجود ہیں اور کرمینل سائٹ کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے اگرچہ کہ اس میں یہ ہو کہ آر بیٹریشن کا جو فیصلہ ہے یا سالس کا جو فیصلہ ہے اس کو کوٹ سے انڈورس کروایا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ پنچائت اکثر اپروچ ہو جاتی ہے پنچائت کی قابلیت پر بھی کویسٹن آ سکتا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے اگرچہ وہ فیٹس کے معاملے میں بڑے اچھی ہوں گی کیونکہ ان کے مولے میں واقع ہویا ہے لیکن کانونی حیثیت نہیں ہوگی نہیں کانونی حیثیت ان کی ہونی چاہیے یہ اس وقت ہوگی جب آپ اس کے اوپر ایک لاؤ امپلیمنٹ کروائیں گے ابھی تک جو ہے وہ کرمینل کیسی کے اپر ابھی تک اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ جو پنچائت ہوتے ہیں اس میں سو رپے کا سٹارم لے لیا جاتا ہے یا کچھ اور کے آپ دونوں فریقے ہیں جو فیصلے سے منارکنی ہوں گے اور وہاں پہ پنچائت بٹھا لی جاتی ایک سٹیٹمنٹ لکھ لی جاتی کہ یہی لوگ موجود ہیں تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ دیکھیں ایک ایفیڈنشری ویلیو اس کی آت ہو جاتی ہے لیکن وہ نہ کافی ہے نہ کافی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کرمنل سائٹ کی اوپر سیبل سائٹ پہ ہے آپ کا میرا کوئی تنازہ ہے ہم نے اپنا سالیس کسی کو مقرر کیا اور انہوں نے اپنا ایک ایوارڈ دے دیا ہم اسے رول آف کورٹ بنا لیتے ہیں تو کورٹ اسے انڈورس کر دیتا ہے یا دیکھتا ہے کوئی کمی کتائی اگر رہ گئی تھی تو پھر اس معاملے کو بہتر کر دی ہے جی سیبل سائٹ پہ ہے کرمنل سائٹ پہ اس طرح کا قانون ابھی موجود نہیں ہے اگر کسی کا مرڈر ہو جائے وہ پنچائت پہ اپنا کوئی معاملہ کرنا چاہے تو وہ ایک کہلے کہ انفرادی طور پہ کر لیں گے قانون اس کو اس طرح سے انڈورس نہیں ہے کہ آپ ان کو لے کے جائیں اور کورٹ کی ایک سٹیمپ لگوائیں جب آپ ایک سٹیمپ پیپر بھی لکھ لیتے ہیں تو کورٹ کی سٹیمپ جب اس پر لگ جائے گی تو پھر اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوگی آخری سوال آپ سے کہ یہ کیا قانون بھی اس کو سنسٹیف کیس سمجھتا ہے تضاب کردی کو دیکھیں بالکل ایک دہشت تو پیدا ہوتی ہے میں اسے لائیڈ بھی جب اس طرح کے کیسز کو ہنڈل کرتے ہیں تو ہم ایک تشدوت کا ایک جو ہے وہ اس کے اندر شدت کا ایک آتا ہے ظاہر ہم لوگ بھی وہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پروفیشنلی چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو کورٹ بھی اسے بڑا سنگینی سے دیکھتا ہے لیکن ہمیں تارک یہ نہیں مولنا چاہیے کہ کورٹ جو ہے ہمیشہ وہ چیزیں انٹرپریٹ کرتا ہے جو قانون نے اس کو اختیار دیا ہے قانون سے باہر نہیں کیا جائے گا ابھی یہ بل جو ہے قانونی حصیت نہیں اتیار کیا تو کورٹ اس کے تحت معاملہ کو نہیں چلاتا وہ 334 ایر ہی ہے جو قانون موجود ہوگا ہے لیکن وہ بھی سزا تو کافی ہے سزا ہو جائے تو کافی ہے لیکن پھر وہی بات ہے سزا اس کے اندر 90% کیسیز ان کے اندر سزائیں نہیں ہوتی پینڈنگ رہتے ہیں اس کی وجہ دو تین ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا جو وکٹم ہوتا ہے وہ بچارہ اتنا عورت ہوتی ہے اس کے اندر ایک سٹیگما اٹیچ ہوتا ہے فیملی چاہتی ہے کہ معاملہ کسی طرح سے دب جائے اور اس طرح سے نہ اوپر آئے ایک تو وہ بھی معاملہ ہے غربت ان کی آڑے آتی ہے کہ وہ کس طرح سے افورٹ کریں ہمارا جو ہے وہ سسٹم اس طرح سے غریب کو سپورٹ نہیں کرتا اگرچہ دکھاوے کے لیے ایک پروسیکیوٹر ہوتے ہیں لیکن وہ بالکل نہ کافی ایک عمل ہے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اوورال جو سارے کیسز کے اندر ہیں وہی معاملہ اس طرح کے کیسز کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ کی تحیر بڑی زیادہ ہے معاملے کوٹ کے اندر اتنے پینڈنگ ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ ایک تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی طرح سے جان چھوٹ جائے ایک تو ایک تو یہ معاملات کے زندگی بھی چلا رہے ہیں ایک تو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے ان کا ایک پوری فیملی اپنی کوئی نوکری چھوڑ کے آ رہے ہیں کوٹ اتنے دور ہے اگر قصور کے قریب کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ دیکھیں لہور جیسا ایک شہر ہے وہاں سے تاریخ بھگت میں آنا یہ پریکٹیکل باتیں میں آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ سارا دن بچارہ ایک تاریخ بھگت کے جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ آج کاروئی کسی وجہ سے نہیں ہو سکی کبھی گواہ پیش نہیں ہو سکے کبھی جائسہ نہیں تھے کبھی وکلاہ ہرتال پہ چلے گئے کبھی کوئی نہ کوئی وجہ آ رہے آگئی تو یہ ٹرائل کے اندر جو تحیر ہے یہ ایک بنیادی وجہ ہے اگر جیسے نئے لوگ کے اندر یہ ڈریکشن دی گئی ہے کہ day to day basis کے اوپر ان کو چلا جائے ایویڈنس فریش ہوتا ہے لوگ جو ہیں اپنے انسیوزی آزم میں ہوتے ہیں ایک جذبے میں ہوتے ہیں کہ واقعی ان کی بہن بیٹی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس معاملے کو منتقی انجام تک پنچانے کے لیے کوشہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جب سالوں سال التباہ کا شکار ہوگا تو اپنے ٹرائل کنکلورڈ نہیں ہوگا سزائی نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے نا ڈیٹرز ہے تو لوگ اپنا ہی انتقام لینے چل پڑتے ہیں دوسری بات ہی ہے کہ اویڈنس اویڈنس بھی تعلیمی اداروں میں بھی سوشلی بھی اس چیز کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے اور ہمیں فیملیز میں بھی اویڈنس اپنی دینی چاہیے کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی پرابلم آگئی ہے تو اس کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کر کے اس کو افام و تحمیم سے حل کروا لیا جائے نہ کہ آپ اس کو اس نحج پر پہنچائیں کہ ایک بندہ غیر قانونی کام ہے لیکن وہ مجبور ہو گیا کہ وہ تضاوی اس پر پھینک رہے ہیں اگر کوئی اس طرح سے کوئی آشکی کا یا لف سٹوری کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک خصوصی توجہ میں رکھیں ان کے ساتھ انٹریکشن رکھیں ان کے روزورہ کے معاملات کے اندر جو چیزیں ان کی پرابلم آ رہی ہیں تو اس کے اندر وہ دیکھ لیں کہ کہاں پھر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے گیپ بہت آ گیا ہے پیرنٹس کا اور بچوں کا کمیونکیشن میں مالی بہران کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے ہم اپنے اپنے مسائل کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے کہ دوسرا کس مسئلے میں قانون نافذ کرنے والے ایڈاروں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اور اس فیملی کو بھی انصاف مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ تضاب گردی کے مرتقب جتنے بھی افراد ہیں اور جو ملزمان ہیں یا جو یہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو گریفت میں لینا ہوگا تاکہ اس قسم کے واقعات کا صدباب ہو سکے پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے مزبان تاریخ عبیس پہ اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد